سامنے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ سامنے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ زیل میں سے ساڑھے سولہ فیٹ سے زیادہ اونچی گاریوں کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے سامنے یا دائیں طرف جا سکتے ہیں کا اشارہ کونسا ہے؟ سامنے یا دائیں طرف جانے کا اشارہ نمبر دو والی آپشن پہ ہے تو ابھی ہم نمبر دو والی آپشن زیل میں سے حدر افتار کا خاتمہ ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے چھوٹی سڑک پائیں سمن سے مل رہی ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ نیچے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ نیچے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ سامنے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ سامنے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ سامنے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ سامنے دیئے گے نشان سے کیا مراد ہے؟ زیل میں سے بغیر گیٹ کے ریلوے پھاٹک کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے پھسلنے والی سڑک ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے آگے بایاں موڑ ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے خطرناک اترائی کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے چھوٹی سڑک دائیں جانب ہے اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے دائیں طرف مڑنا منع ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے دائیں طرف مڑنا منع ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے پولیس چوٹی سے رکے بغیر گزرنا ممنوع ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے رکنے کی لکیر کونسی ہے؟ زیل میں سے بائیں جانب چھوٹی سڑک نکلتی ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے یک طرفہ سڑک کا اشارہ کونسا ہے؟ زیل میں سے پارکنگ منع ہے کا اشارہ یا لکیر کونسی ہے؟ زیل میں سے آگے خطرہ ہے کا اشارہ کونسا ہے؟ مندرجہ زیل میں سے کونسی چیز ختم ہو جائے تو حدثہ پیش آ سکتا ہے؟ کن صورتوں میں آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کے کتنی دیر بعد گاڑی کی لائٹ جلانی چاہیے؟ گاڑی کی کونسی چیز ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے؟ دو سیکنڈ کا قانون کب لاغو ہوتا ہے؟ کیا اترائی کے وقت ڈریور کو گیر تبدیل کر کے رفتار کنٹرول کرنی چاہیے؟ کیا گاڑی گرم ہونے کی صورت میں فوراں ریڈیئیٹر کا ڈھککن کھول دینا چاہیے؟ اگر آپ اونچائی سے نیچے آ رہے ہوں تو کیا پہلا حق آپ کا ہوگا؟ ایل ٹی وی کے کتنے عرصے بعد ایچ ٹی وی لائسنس کے حصول کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے؟ زیل میں سے سات ٹن وزن گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے کا اشارہ کون سا ہے؟ سات ٹننا چاہیے ڈریورا سات ٹننا چاہیے �ہ giornال